الحمد للہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد اللغدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورسقنا تلاوتہو آنا اللیل وانا النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین ہمارے منتخب نساب کا دسویں درس سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارض کی جو ہم مضمون آیات ہیں انیسویں آیت سے لے کر پیتیسویں آیت تک سترہ آیات ان دو مقامات پر مشتمل ہیں گزشتہ درس کے مانند آج بھی ترطیب یہ رہے گی کہ جو تمہیدی امور ہیں اس درس کے وہ پہلے بیان ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم تلاوت کریں گے دونوں مقامات کا اور پھر اس کا سرسرے ترجمہ کریں گے پھر اس کے اہم مضامین پر غور کریں گے تمہیدی امور بھی حسب معمول چار ہیں آج بھی پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب یہاں سلسلے وار پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کس مقام پر ہیں اس وقت یاد ہوگا کہ یہ منتخب نصاب جس کا نقطہ آغاز سورة العصر ہے چھے حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں کچھ جامع اسباق ہیں سورة العصر ہی کے مانند جامع ترین مقامات قرآن مجید کے تین اور ہیں اور اس طرح چار اسباق پر ہمارا یہ پہلا حصہ مشتمل ہے جس میں انسان کی کامیابی کے لوازم اور شرائط کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا اس کے بعد سے چار حصے وہ ہیں جو سورة العصر میں جو چار لوازم نجات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کی قدر تفصیل پر مشتمل چنانچہ سورة العصر میں فرمایا گیا پہلی شرط لازم انسان کی نجات کی انسان کی فلاح کی کامیابی کی ایمان تو ہمارا جو دوسرا حصہ تھا وہ کچھ مباحث ایمانی پر مشتمل تھا جو پانچ اسباق تھے جس میں قل اب اس کے بعد جو دوسری شرط لازم ہے نجات کی سورة العصر کی روح سے وہ ہے عمل صالح اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ہمارا جو تیسرا حصہ ہے اس منتخب نساب کا وہ اس عمل صالح کی تفصیل پر مشتمل ہے چوتھے حصے میں تواصی بالحق جو تیسری شرط لازم ہے عضروع سورة العصر پانچویں حصے میں تواصی بالصبر یہ مقامات جو ہیں چار لازم نجات پر مشتمل یہ چار حصے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچویں اور چھٹا اور آخری حصہ اس کا صورت الحدیث پر مشتمل ہوگا اور اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ نہایت جامعیت کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کامیابی کے لازم اور شرائط کو بیان کر دیا گیا تو گویا کہ ہم اس وقت اپنے اس منتخب نساب کے تیسرے حصے کے درسے اول پر ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس تیسرے حصے میں جو مقامات شامل ہیں قرآن حکیم کے ان کے مابین منطقی ترتیب کیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بڑی منطقی ترتیب ہے لوجیکل ہے بڑی نیچرل ہے فطری ہے اور واقعہ یہ کہ اس ترتیب سے اگر سمجھ لیا جائے کہ عمل صالح کے کون کون سے گوشے ہیں تو قرآن مجید کی عملی تعلیمات کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے اس میں سب سے پہلے فرد کو لیا گیا ہے انفرادی حیثیت میں عمل صالح فرد کی کیسی سیرت مطلوب ہے اس کی شخصیت میں کیا عصاف مطلوب ہے لیکن اس کو بھی دو حصوں پر اس میں منقسم کیا گیا ہے ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات فاؤنڈیشنز ایک ہے ایک تعمیر شدہ انسانی شخصیت اللہ کا محبوب بندہ اللامہ اقبال کی اسطلاح میں مرد مومن جو ہم سورة النور میں پڑھ چکے ہیں رجال وہ جمع مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیعن انسکر اللہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے من المومنین رجال صدقوا باہد اللہ علیہ تو اللہ کے مرد مرد مومن ان کی پوری تعمیر شدہ شخصیت کے خد و خال کیا ہے یہ دونوں جو ہیں بہت اہم ہیں کہ ایک ہے فاؤنڈیشنز جن پر تعمیر اٹھتی ہے کوئی ان کی بڑی اہمیت ہے ساری تعمیر جو ہے اس کا دار و مدار اسی فاؤنڈیشن پر ہے اگر وہ محدود رہ جائیں گی تو اوپر بھی عمارت محدود ہی رہے گی اب اوپر عمارت جو ہے اس کے اندر مرسط کا کوئی امکان نہیں وہ تو فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے وہ کمزور ہوں گی تو اوپر آپ کتنا ہی بہتر سے بہتر مسالہ لگا لیں ظاہر بات ہے کہ عمارت کمزور رہے گی اس لیے کہ اس کے استحکام اور پختگی کا پورا دار و مدار بھی اس بنیادوں کی استواری پر اور مضبوط ہی پر ہے البتہ جب عمارت تیار ہو جاتی ہے اب اس میں آرکیٹیکٹرل ٹیچز ہوتے ہیں فینشنگ ٹیچز ہوتے ہیں ماربل لگا دیا گیا ہے یا کوئی اور شیئے ہے کس قسم کی اس کی فینشنگ کی گئی ہے کیا عالی خد و خال بنا دیئے گئے ظاہر بات ہے کہ عمارت کے استحکام کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے یہ اس کا حسن ہے اس کی ران آئی ہے اس کی خوبصورتی ہے اصل جو ہے وہ تو فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ جو اس کا انفراسٹرکچر ہے آپ کو معلوم ہے آر سی سی کولمز کھڑے ہوتے ہیں چھت پڑ گئی ہوتی ہے بڑی بھدی سی عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے انہی کو جب رنگ لوگن کر دیا جاتا ہے پلسٹر ہو جاتا ہے ان کی سٹوننگ لائننگ ہو جاتی ہے محلوم ہوتا ہے نہائی خوبصورت تو اسی طرح مرد مومن کی شخصیت کے اندر جو اوصاف مطلوب ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک تو تعمیر سیرت کی اساسات ہیں بنیادیں ہیں فاؤنڈیشنز ہیں ایک ہے پوری تعمیر شدہ شخصیت دل آویز شخصیت وہ جو محبوب شخصیت اللہ کی اس کے نمائع خد و خال کیا ہے تو دو حصوں میں ہم انفرادی سیرت و کردار کا جو نقشہ مطلوب ہے یعنی عمل سالح انسان کے انفرادی کردار اور اخلاق میں کیا شکل اختیار کرتا ہے یہ دو حصوں میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی پہلا وہ ہے جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور اس کی ہم مضمون آیات ہیں سورہ معارج کی لیکن دوسرا پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کا ہیولہ کیا ہے اس کا نقشہ کیا ہے اس کا سورة الفرقان کا آخری رکوع ہے وہ ہمارے اس حصے کا دوسرا درس ہوگا اب فرد سے آگے چلتے ہیں تو جیسے کہ ہم سورہ تغابل میں دیکھ چکے ہیں اب معاملہ آتا ہے علائق دنیاوی اور علائق دنیاوی میں انسان کا سب سے پہلا جو اجتماعی ادارہ ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ اجتواج سے خاندان کی بنیاد پڑی اللہ اولاد دیتا ہے تو سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی اولاد میں جب تعدد اور تکسر ہو جاتا ہے تو ان میں رشتہ اخوت پیدا ہوتا یہ دھر ڈائمنشن ہے یہ گویا کہ ان ابتدائی یونٹ ہے یہ ایکائی ہے اس خاندانی ادارے کے زمن میں کیا بنیادی ہدایات ہیں یہ ہم سورہ تحریم کے متعلقے سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمارا تیسرا درس جو ہے وہ سورہ تحریم پر مشتمل ہوگا اس تیسرے حصے کا اب جب آپ خاندانوں سے آگے بڑھیں گے تو خاندان مل کر معاشرہ تشکیل دیتے ہیں ہمارا معاشرہ کیا ہے ہیومن سوسائٹی کیا ہے یہ خاندانوں کا مجموعہ ہے لیکن معاشرہ کی کچھ ویلیوز ہوتی ہے جن کو ہر معاشرہ جو ہے جن کی حفاظت بڑے احتمال سے کرتا ہے یہ ہماری معاشرہ کی اقدار ہے یہ ہماری معاشرہ کی روایات ہیں ہم ان سے ایڈیویٹ نہیں کریں گے اسی طریقے سے ہر معاشرے میں کچھ تصور ہوتا ہے سوشل ایولز کا وہ معاشرہ کی برائیاں کون کون سی ہیں کہ جن کو برداشتیں کیا جائے ہر معاشرے میں یہ سوشل ویلیوز اور سوشل ایولز کے تصورات اپنے اپنے ہوتے ہیں جو داگانہ ہوتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں ویلیوز کیا ہیں اقدار مطلوبہ کون سی ہیں اور وہ ایولز کون کون سی ہیں وہ برائیاں کون کون سی ہیں جن کا استحصال اور ایریڈیکیشن جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے فرائض میں شامل ہے یہ چوتھا درس ہوگا اس تیسرے حصے کا اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رکووں پر مشتمل ہے تیسرا اور چوتھا رکو اب آپ غور کیجئے تو اب بلند ترین سطح جو ہے انسانی اجتماعیت کی وہ ہے ریاست کا تصور اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیجئے مسلمانوں کے لیے ملی زندگی سیاسی زندگی اور ریاست کا جو تصور جو بہت ریسنٹ ہے سٹیٹ کا کونسپ پرانا نہیں ہے پہلے انسان حکومتوں سے واقف تھا معاشروں سے واقف تھا لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی ہائپوٹھیکل کونسپ اگر چاہے لیکن بہت اہم کونسپ ہے ریاست کا تو اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں ان کے استحکام کے لیے کیا چیزیں مطلوب ہیں اور اسی میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ملی زندگی مسلمانوں کی ملی حیات ملی کے اصول کیا ہیں اس کا استحکام کن چیزوں سے ہوگا اس میں رکھنے کن کن اعتبارات سے پڑتے ہیں جن کا صد بات ضروری ہے یہ ہمارا پانچوں درس ہوگا اس تیسرے حصے کا اور اس پر یہ تیسرا حصہ مکمل ہو جائے گا اب آئیے تیسری تمہیدی بات قرآن حکیم کی ایک اہم خصوصیت ہے جو ہمارے اس درس کے حوالے سے بہت نمائع ہو کر سامنے آئے گی لہذا یہی مناسب موقع ہے اس سے متعارف کرانے کا جیسے اس سے پہلے قرآن کے مخصوص اسلوب پر ہم گفتگویں کر چکے ہیں مثلا سب سے پہلے گفتگو ہوئی تھی سورہ عصب کے دوران کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی بڑی پروفاؤنڈ آیات ہیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن مضامین اور معنی کے اعتبار سے دریا نئی سمنتروں کو قوضے میں بد کیا گیا پھر انہی کی تفصیل کی گئی ہے یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس اسلوب پر آپ کو نہیں ملے گی کتاب اُحکمت آیاتو سُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ یہ قرآن کا ایک مخصوص اسلوب ہے جو سورة العصر سے ہم نے شروع کیا سورة العصر ہی کی ایک تشریح اور تفصیل ہے جو اس منتخب نساب میں ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے چل کر در حقیقت اسی کی تفصیل ہے جو پورا قرآن مجید ہے اور جیسا کہ میں نے بارہ آرس کیا ہے کہ سورة العصر تو عام کی گھٹلی کے معنی ہے کہ عام کی گھٹلی میں عام کا پورا درخت موجود ہوتا ہے بالقوة پوٹنشلی اسی میں سے برامد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے تو بالقوة جو ہے عام کا پورا درخت عام کی گھٹلی میں ہے اسی طرح پورا قرآن مجید سورة العصر میں یہ ایک اسلوب تھا دوسرا قرآن کا اسلوب ہم سورة القیامہ کے زمن میں زیر بحث لا چکے ہیں کس کا اسلوب خطبے کا ہے یہ شائری نہیں ہے خطبہ ہے قرآن کیا ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں یہ جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں جمع کیا گیا ہے تو جو خطبے کے خواس ہوتے ہیں کے اندر بتمام و کمال موجود ہیں یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں تفصیلی گفتبو ہو چکی ہے آج کے درس کے حوالے سے جو خصوصیت ہے قرآن مجید کی اس کے اسلوب کی اس کو نوٹ کیجئے اس کا ذکر ہے اصولی اعتبار سے سورہ زمر کی آیت نمبر تیئیس میں اللہ اللذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانیا اللہ وہ ہستی ہے جس نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے احسن الحدیث اللہ اللذی نزل احسن الحدیث بہترین حدیث بہترین بات بہترین کلام بہترین ترجمہ ہوگا اس کا اللہ وہ ہے جس نے بہترین کلام نازل فرمایا کس شکل میں کتابا متشابہا مسانیا ایک تو یہ کتاب کی شکل میں ہے نمبر دو متشابہ اس کتاب کے مختلف حصے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اسی کے زمن میں آج وہ بات آ جائے گی کہ مفسرین کے ہاں اصول ہے یہ کہ القرآن یفصر بعضہ بعضہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس لئے کہ مشابہت ہے ہمیشہ قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے پہلے رجوع کرنا چاہئے خود قرآن کی طرف تفسیر القرآن بالقرآن کہ یہی مضمون کہیں اور بھی آیا وہاں کیا فرق ہے وہاں کس بات کی تفسیر کی گئی ہو سکتا ہے ایک مقام پر ایک چیز اجمالاً آئی ہو دوسرے مقام پر وہ تفسیر آ گئی پہلے مقام پر پہلی چیز یا سرے سے موجود نہیں ہوگی کوئی دوسری چیز یا اجمالاً ہوگی اور دوسرے مقام پر وہ تفسیر مل جائے گی یا کہیں پہلے مقام پر کوئی خلا ہوگا چھوڑ دیا جائے گا کسی شے کو مقدر سمجھ کر دوسرے مقام پر اس خلا کو پر کر دیا جائے گا وہ جو مزبر اور مقدر شے تھی اسے واضح کر دیا گا تو کتاباً متشابہاً مسانیاں اور یہ تیسرا چوتھا لفظ ہے تیسرا لفظ ہے کتاباً متشابہاً مسانیاں جوڑوں کی شکل میں مسنا دو دو مسانیاں اس کے حوالے سے ایک بات تو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں جوڑوں کی شکل میں پھر ہر گروپ جوڑے کی شکل میں ہے کہ کچھ اس میں مکی صورتیں کچھ مدنی صورتیں لیکن یہاں آج ہمیں نوٹ کرنا ہے قرآن مجید کی بعض آیات جوڑوں کی شکل میں اور یہ جو جوڑے ہیں مسانیاں اس کی میں تین شکلیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں مثلاً ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اہم مضامین بار بار آتے ہیں تقرار اور عیادے کے ساتھ آتے کتاباً متشابہاً جس کی دو مثالیں نوٹ کر لیئے اس لیے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں آگے چل کر بہت اہمیت کے ساتھ یہ دونوں مقامات آنے والے ہیں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر یہ الفاظ بعین ہی بغیر کسی شوشے یہ فرق کے تین دفعہ یہ بار بار کی تقرار سے در حقیقت ادھر اشارہ کر دیا جاتا کہ یہ کوئی بہت اہم مضمون ہے جاہیں جاست یہاں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مائیکروسکوپ جو ہے اس کی ہائی پاور جو لینس ہے اس کو فوکس کر دو توجہ کرو اس کے ایک ایک حرب پر اس کے ایک ایک لس پر غور کرو اس کے ترقیب پر غور کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں وکیبلری کی کمی نہیں پھر بھی اگر بیعنے ہی وہی الفاظ دھرہ دھرہ کر لارہا ہے تو ادھر حقیقت مطلوب یہ ہے کہ اپنی توجہ کو مرکوز کر دو اس الفاظ زیرہ ہر ہر لفظ غالب جیدہ امہ خانہ ہے گنجینہ امانی کا تلس اس کو سمجھی جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ پہلو خاص طور پر جو بار بار آئیت آ رہی اسی طرح چار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی افعال تھے جس کے لئے میں نے عنوان اختیار کیا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس کا آخری مضمون ہے منحج انقلاب نبوی کا اساسی منحاج ایک تو تکمیلی مراحل ہے کسی انقلاب کے ایک اساسی بنیادی جو طریقہ کار ہے کہ انقلاب کے لئے جو افرادی قوت درکار ہے وہ کیسے فراہم ہو اکیلہ چنہ بھار کو نہیں پھوڑ سکتا انقلاب لانے کے لئے نظام کو بدلنے کے لئے تو ایک جمعیت درکار ہے فدائین کی جمعیت درکار ہے تو فدائین کیسے پیدا کیے جائے اس کی میتھوڈالوجی کیا ہے اس کا بنیادی اسلوب کیا ہے اس کا اساسی منحاج کیا ہے تو چار اسطلاحات قرآن مجید میں چار دفعہ ہیں تلاوت آیات تذکیہ اور تعلیم کتاب تعلیم حکمت چار مقامات پر دو مرتبہ تو سورہ بقرآن میں یہ الفاظ آئے ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں آئے ایک مرتبہ پھر سورہ جمعہ میں آئے ان چار مقامات میں کہیں ایک جگہ پر ذرا ترتیب کا فرق ہے کچھ زمینیں بدلی ہوئی ہیں جب دعا کیا تھا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے تو پھر یہ تھا کہ اے اللہ ہماری اس نسل کے اندر اپنا ایک رسول مبوس کی جو یطلو علیہم آیات کا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویذکیہن یہاں زمینیں بدل گئیں لیکن یہ کہ بہرحال مضمون وہی ہے چار اسطلاحاتیں معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی ہائی پاور لینس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے آخر یہ بدل بدل کر یہ الفاظ کیوں لائے جا رہے ہیں بار بار کیوں لائے جا رہے ہیں یہ ایک مثال ہوئی کہ قرآن مدین میں جو مزامین بتقرار و عادہ اور انہی اسطلاحات میں اور انہی الفاظ کے حوالے سے آئیں اس میں گویا کے اشارہ ہوتا ہے کہ توجہ کو مرکوز کروں ان الفاظ کے لئے دوسری مضمون کی بات یہ اسی سلطلے میں نوٹ کیجئے کہ اہم مزامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئے ہیں اور دو مرتبہ آنے میں بھی دو اسلوب ہیں یہ دوسرے ہی بات کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے یا تو بعین ہی وہی الفاظ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر تہتر سورہ تحرین کی آیت نمبر نو بلکل وہی الفاظ یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلظ علیہم وما واہم جہنم وبیس المصیر اے نبی ان کافروں پر اور منافقوں پر سختی کیجئے ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے یہ آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہے آپ کے اندر جو ذاتی مروت ہے شرافت ہے رقت ہے رحمت ہے آپ تو روف الرحیم ہیں لیکن یہ کہ ان منافقین اور ان کافروں پر یہ شان ظاہر نہیں ہونی چاہیے آپ کی یہ شان ظاہر ہو اہل ایمان کے حق میں کفار اور منافقین کے لیے نہیں یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین بغلظ علیہ وما واہم جہنم وبیس المصیر بینہی پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ایک ہی آیت جو سورہ توبہ میں آیت نمبر تہتر سورہ تحریم میں آیت نمبر نو خود اس درس میں جو اب ہم جس کا ہم مطالعہ کریں گے آپ کو مثال ملے گی چار آیتیں سورہ معارج میں اور سورہ مومنون کی یہ جو آیات ہیں جن پر ہمارا یہ درس مستمیل ہے بعد ہی انہی الفاظ میں آئے ہیں ایک شوشے کا فرق نہیں ہے چاروں آیات دونوں جگہ پر موجود ہیں تو ایک مثال یہ ہو گئی کہ بین ہی وہی الفاظ اسی ترطیب کے ساتھ آ رہے ہیں دو مرتبہ دو مرتبہ آنے کی ایک اور کیفیت بھی قرآن مجید میں ہے ترطیب بدل جائے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے اس کی میں مثال اس وقت دے رہا ہوں سرسری طور پر جو درات نوٹ کر لیں کر لیں شہادت علی ناس مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے اس کا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ کہ اصل میں شہادت علی ناس فرض منصبی تھا انبیاء اور رسول کا حجت قائم کرنا لوگوں پر اب جبکہ نبوت کا سرسلہ ختم ہو گیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اب یہ ذمہ داری کلیکٹیولی بحثیت مجموعی امت مسلمان کی ہے یہ مضمون بہت اہم ہے بہت دنیا لہذا دو مرتبہ آیا سورہ حج کی آخری آیت میں چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی تھی اللہ یستفی من الملائکت رسولوں ومن الناس رسولوں کا ذکر آ چکا اس لئے اب آیا آخری آیت میں الفاظ آئے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول حجت قائم کریں تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر یہی مضمون سورہ بقرہ میں آیا آیت نمبر 135 میں وہاں چونکہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے تحویل قبلہ در حقیقت علامت ہے کہ سابقہ امت معذول ہو گئی جس کا کت قبلہ تھا بیت المقدس اب ایک نئی امت وجود میں آئی ہے اسے اس مقام پر فائز کیا گیا نصب ہوا ہے اس کا جس کے لئے میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کورونیشن ہوئی ہے تاج کوشی ہوئی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو معذول کیا جائے دوسرے کو اس منصب کے اوپر نصب کیا جائے چونکہ یہ مضمون ہے لہٰذا سورہ بقرہ میں جب الفاظ آئے لِتَقُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہاں امت کا ذکر پہلے رسول کا بات میں وہاں رسول کا پہلے امت کا بات میں مضمون وہی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُوا شُهَدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُوا شُهَدًا عَلَيْكُمْ اور یہاں فرما ہے سورہ بقرہ میں لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تو مضمون وہی الفاظ وہی ترتیب بدل گئے اسی کی ایک مثال ہے سورہ نصار سورہ بائدہ میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدًا لِلَّهِ یہ سورہ نصار کی آیت نمبر 135 سورہ بقرہ کی آیت تھی 143 جس کا میں نے ذکر کیا سورہ نصار کی آیت نمبر 35 ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدًا لِلَّهِ اگلی سورت ہے سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 8 ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدًا بِالْقِسْتِ الفاظ بلکل وہی ہے ترتیب بدل دی لیکن ان الترفتیب کے بدلنے سے بہڑی حکمت ہے بڑے معنی ہیں اس کے اندر تدبر کرے انسان اور وہ فکر کرے ترتیب کیوں بدل دیگی اور دونوں مقامات سے در حقیقت مضمون کی تکمیل ہوتی ہے اور تیسرا مضمون یہ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا اب یہ سمجھئے کہ آج کے ہمارے اس پورے درس کے بارے میں بحثیت مجبوئی مضمون ایک ہی ہے پورا کا پورا مضمون ایک ہی ہے لیکن ترتیب بھی کچھ جدہ استلاحات بھی جدہ اس سے یہ کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے جب تقابلی مطالعہ ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے کہ یہاں یہی مضمون آیا تھا ان الفاظ میں یہاں یہ مضمون آیا ان الفاظ میں جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بڑی گہری رہنمائی اور بڑی بصیرت باطنی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اب جو آخری مضمون ہے تمہیدی وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے آپ اچھی طرح سمجھنے تاکھیں پھر جب ہم سلسل اوار شروع کریں تو پھر اس پہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہ ہو اس درس کا جو عدوان ہے وہ ہے فلاح چنانچہ جو بنیادی طور پر ہے قد افلح المومنون پہلا لفظ یہ ہے فلاح حاصل کر لی اہل ایمان نے لیکن اس فلاح کا مفہوم کیا ہے اور یہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ تعمیر سیرت کا پروگرام ہے اور اس کی اساسات ہیں جو ان دونوں مقامات پر دی گئیں اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھ لیں مختلف ہم اسطلاحات استعمال کر دیں تعمیر سیرت کی اساسات تعمیر شخصیت کی بنیادیں ایک اور لفظ اللہمہ اقبال کا ہے تعمیر خودی خودی کو مصبوط کرنا تعمیر ذات اپنی ذاتی شخصیت کا استحکام اس میں قرآن مجید کی اسطلاح کونسی ہے فلاح اس لفظ فلاح کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں ناکامی کے لیے بھی اگرچہ بہت سے الفاظ آئیں گے لیکن سب سے جامع لفظ خسران ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيدِ چنانچہ سورة العصر میں وہی لفظ آیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں یہ خسران جو ہے منفی اسطلاح ناکامی نامرادی کے لیے اہم ترین اسطلاح خسران کامیابی کے لیے کہیں لفظ آتا ہے فوض اُلَائِقَ هُمُ الْفَائِزُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ کہیں لفظ آتا ہے راشدون وہ راشدون ہے رشد فوض لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جامع ترین اسطلاح فلا ہے اُلَائِقَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ فلاح اس فلاح کے لفظ پر آپ غور کیجئے کہ فلاح کے لغوی معنی کیا ہے ایک بات بڑی ملچسپی کی ہے اور یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اسطلاح بتائی ہے فِقْهُ الْلُغَةِ عربی زبان کی اپنی ایک فلوسفی ہے فلوسفی آم لینگوج اس میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں ننانوے فیصد الفاظ عربی زبان کے وہ ہیں جن کا ایک ثری لیٹرڈ روٹ ہے سے حرفی مادہ ہوتا ہے علم عین لام میم اب اس سے عالم معلوم متعلم علامہ معلم بناتے چلے جائیے بے شبار الفاظ بن جائے تعلمون عالم و یعلمون الفاظ بنتے چلے جائے مادہ کیا ہے عین لام میم عین میم لام عمل اب اس سے بناتے جائیے عامل عاملون اب اس کو لا الفاظ بنا دیجئے تو اسی طریقے سے جن الفاظ کے حروف اصلی میں مشابہت ہوتی ہے ان کے بنیادی مفہوم میں بھی مشابہت ہوتی ہے چنانچہ یہ فے کے لفظ حفظ سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں ان میں بہت سے الفاظ آج میں نے سرسری طور پر نوٹ کیے تو میں اس کی گنتی ابھی کر دوں گا اس میں ایک خاص مضمون ہوتا ہے پھاڑنا کاٹنا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جدہ جدہ کر دینا فرق فرق کیا ہے تفرقہ کیا ہے جدہ جدہ ہو جانا علیدہ ہو جانا فرق دو چیزوں کو بالکل علیدہ علیدہ کر دینا فصل فصل کیا ہے علیدہ علیدہ اسی طریقے سے فلق قل اعوذ برب الفلق پھٹنا فالق الاسباح صبح کا پھاڑنے والا رات کی تاریکی کا پردہ اللہ تعالی چاک فرماتے ہیں اور سپیدہ سہر کو سامنے لے آتے ہیں یہ فلق اور فالق الحب دانوں کو اور گھٹلیوں کو پھاڑنے والا وہی عام کی گھٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلتی ہیں فلق فلق کے معنی پھاڑنا فتق فتقناہما آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما کوئی چیز بند ہے اس کو پھاڑ دینا اسی طرح فتر تے کے ساتھ بھی حل ترامن فطور ذرا دیکھو آسمانوں کی طرف کہیں تمہیں رخنا نظر آتا ہے کہیں کوئی خلا ہے کوئی رخنا ہے اسی طرح فتر افتار روضہ افتار ہو گیا توڑ دیا روضہ ختم ہو گیا اسی طرح فق فاکاف کا فق و رقبت گردن بندی ہوئی تھی جدا کر دی آزاد کر دی فق و رقبت انفقاق الادہ ہو جانا لم یکنی اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اس لئے ہم کہتے ہیں جزو لا ینفق یہ تو اس شے کا ایسا جز ہے جس کو اس سے الادہ کیا ہی نہیں جا سکتا اسی طرح فج من کل فج عمیق فج کہتے ہیں وادی کو گہری وادی ادھر بھی اونچا پہاڑ کھڑا ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے دونوں پہاڑوں کو جدا کرنے والا خلا جو ہے وہ فج ہیں اسی حوالے سے سمجھئے فلح کا مفہوم کیا ہے فلح کے معنی پھاڑنا اسی سے ایک بڑی کہاوت ہے عربی زبان کی جو اردو میں بھی کہاوت ہی کے طور پر ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے لوہے کو لوہا ہی کٹتا ہے ان الحدیدہ بالحدیدے یفلحو لوہے کو بھاڑ دے کے لئے لوہا چاہیے کچھ ہینی جو ہے وہ لوہے کی ہوگی جس سے کہ وہ آپ سریعے کو توڑیں گے لکڑی کی کسی جس سے تو آپ سریعے کو نہیں کٹ سکتے ان الحدیدہ بالحدیدے یفلحو لوہا لوہے ہی سے کٹ سکتا ہے اسی سے نوٹ کیجئے فلح کا لفظ ہے فلح فلح کہتے ہیں کسان کو کسان اپنے حل کی نوک سے زمین کو پھاڑتا ہے اس لئے فلح ہے فلحین کی تحریک جیسی ہمارے ہاں کسان تحریک کسان مومنٹ مزارعین کی تحریک مصر میں وہ تحریک ہے فلحین کی کسانوں کی زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرنے والے لوگ وہ فلح ہیں عربی شائری میں چونکہ فلح کا مراد عام طور پر لیا گیا ہے دنیاوی نعمتوں کا حصول کامیابی فلح جو ہے کامیابی بار آور ہونا نتیجہ خیز ہونا آپ نے بیج زمین کے لئے ڈالا ہے زمین کو پھاڑا ہے بیج کو اس میں ڈالا ہے اب وہ بیج برگو بار لائے گا یہ فلح ہے تو نتائج اچھے نکل آئیں کوئی سکیم آپ کی نتیجہ خیز ہو جائے کوئی منصوبہ مفید ثابت ہو منفعات بخش ہو یہ گویا کہ فلح کا بنیادی مفہوم ہوگا استلاحات وہ ہے لغوی مفہوم پھارنا افلحہ پھار نکالنا فلحہ پھارنا افلحہ کسی شئے کو پھار کر کوئی چیز برامت کر لینا لیکن چونکہ فلح کا اب دو تصورات ہوں گے عام انسان کے نزدیک تو فلح فلح دنیاوی ہے آسائشیں حاصل ہو جائیں جائداد بن جائے کوئی حیثیت و بجاہت نام مشہور ہو جائے یا حکومت اور اقتدار میں کوئی حیثیت حاصل کی فلح ہے چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو امام راغیب اسفہانی نے نقل کیا ہے افلح بما شیط فقد یدرکو بالضعف وقد یخدعو العریب جس طرح چاہو محنت کر لو دنیا کی فلح حاصل کرنے کے لیے آرام اور آسائشیں حاصل کرنے جو چاہو کر لو لیکن یہ جان لو دو حقیقتیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کمزوری کے باوجود بھی انسان کو دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا وقد یخدعو العریب کہ بڑا ہوشیار چالاک آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے اس کی ساری سکینز بھی دھری رہ جاتی ہیں مہاں پیارا شعر ہے یہ در حقیقت اسی طرح کی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے فاجملو فی الطلب وتوکلو علی اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق معین کیا ہوا ہے تو طلب تو ضرور کرو بھاگ دوڑ کرو محنت کرو لیکن کم کرو بہت زیادہ نہیں اپنے آپ کو حلقان نہ کرلو اجمال سے کام لو بہرحال یہ تو تمہیں کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے فاجملو فی الطلب وتوکلو علی اللہ بہت زیادہ اپنے آپ کو حلقان نہ کرو اللہ نے جو دینا ہے دینا ہے بڑا اس میں جو قناعت کا ایک انداز پیدا ہوگا کرو ضرور لیکن بالکل یہ کہ دن رات کے چوبیس گھنٹے اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ اسی فکر میں لگ رہا ہے اس نے لی ہے اپنے اوپر تمہیں البتہ لازم کر دیا کہ کوشش کرو بس اتنی کوشش کرو جیتنی کر دی چاہیے خام خواہ اپنے آپ کو فاجملو فی الطلب وتوکلو علی اللہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے رسک معیم کیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا بھی جو بھی ایک فلاح ہے اس کے حصول کے لیے تو ہم سب بھاگ دوڑ کر ہی رہے ہیں صبح سے شام شام سے صبح ساری اسی فکر میں اسی کے لیے بھاگ دوڑ میں رات کو سوتے ہیں تو خواب اسی کے آتے ہیں درہا کہیں سکون ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو منصوبہ بندی اسی کی ہو رہی ہوتی ہے یہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے لیکن قرآن کے نزدیک فلاح ہے فلاح اخروی یہ دنیا کی فلاح نہیں یہ اس کا بنیادی فلسفہ ہے جیسے کہ سورہ انکبوت میں ہم پڑھیں گے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اصل گھر تو ہے یہ آخرت کا گھر اصل زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا انہیں معلوم نہیں وہ اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی زندگی ہے اسی کے لیے ساری سوچ اسی کے لیے بھاگ دور وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اصل تو زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ذَلِكَ يَوْمُ تَغَابٌ وہ ہے تغابن کا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ تو قیامت کا دن ہے یہ سورہ تغابن میں پڑھ چکے ہیں جو اس روز جیتا وہ جیتا جو اس روز ہارا وہ ہارا جو اس روز کامیاب قرار پایا وہ کامیاب جو اس روز ناکام قرار پا گیا چاہے وہ دنیا میں فرعون اور نمرود کی حکومتوں کا مالک رہا ہو اور چاہے وہ قارون کے خدانے کا مالک رہا ہو کچھ بھی ہو اس کے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہو اس کی بڑی عزت و تقریب ہوتی ہو لیکن یہ کہ اگر وہاں کا ناکام ہے تو ناکام عبدالعباد تک کے لیے ناکام ذَلِكَ يَوْمُ تَغَابُ یہی وجہ ان دونوں مقامات پر وہ تو بعد میں ہم ترجمہ کریں گے تو فلاح کی آخری منزل پر کیا بیان کی گئی عُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ سارا پروگرام جو ہے تعمیر سیرت و تعمیر شخصیت کا یہ بیان کرنے کے بعد جو اصل فلاح کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لیکن اس کے بعد اس کی تمام خصائص بیان کرنے کے بعد تعمیر سیرت کی جو اصل فاؤنڈیشنز ہیں جو اس کی احساسات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جو لوگ ان شرائط کو پورا کریں گے عُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورہ مارج میں یہ مضمون ختم ہوگا عُلَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنتوں میں احساس اور اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے حقیقت فلاح اخروی ہے اب ذرا آئیے اور ذرا گہرائی میں نیچے اتریئے فلاح کا اصل مفہوم ہے کیا اور اس کا اس کھود نکالنے سے کیا بطلب ہے یہ لفظ جو ہے کامیابی کے لیے بامراد ہونے کے لیے اخروی فلاح اور کامیابی اور فوض کے لیے یہ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ لفظ کیوں اجتماع ہوا اس کے لیے اصل میں ضرورت ہے کہ آپ اچھی طرح غور کریں انسان کی شخصیت ایک مرکب شخصیت اس کا ایک وجود ماددی ہے یا حیوانی ہے یا ظاہری ہے تینوں الفاظ نوٹ کیجئے ماددی وجود یا حیوانی وجود انیمل بینگ ہے ہمارا جو تمام حیوانات میں جو بھی انسٹنکٹس ہیں جو محرکات عمل ہیں جو دعیات ہیں وہ ہم میں بھی موجود ہیں چاہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے بقائے ذات اور چاہے وہ پریزرویشن آف دی سپیشیز ہے بقائے نسل وہ سب کے سب موجود ہیں تو ہر انسان ایک حیوان بھی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ انسان صرف حیوان نہیں ہے بلکہ انسان کا ایک وجود روحانی وجود ہے اس کی معنمی شخصیت ہے اس کی باطنی شخصیت ہے ان دو شخصیتوں سے انسان مرکب ہے اب ظاہر بات ہے کہ ظاہری وجود یہ ہے اس کا آرام بھی نقد اس کی تکلیف بھی فوراً محسوس ہونے والی ہے اس کا نفع بھی فوری ہے نقصان بھی فوری ہے تو ساری توجہ انسانوں کی اسی پر مرکوز رہتی ہے وہ معنمی وجود یا روحانی وجود یا باطنی وجود وہ بے توجہی کا شکار رہتا ہے یہ سب سے ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہے اس کے طرف توجہی نہیں توجہ تو ہوگی تو اس حیوانی وجود کے تقادم پر ہوگی بھوک لگ رہی ہے پیٹ میں ہنگر پینز ہو رہے ہیں بڑے سے بڑا آدمی بھی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا کچھ کھانے کو ملنا چاہیے پیاس لگی ہوئی ہے جام بلب ہو گیا انسان تو چاہے سراب ہی نظر آ رہا ہو چاہے پیٹ کے بل گھسٹا ہوا بڑھے گا لیکن بڑھے گا پانی کے اس کے پریزرویشن آف ڈی سلف کا تقاضہ ہے بقائے ذات کا تقاضہ ہے وہ ذات جو کہ ظاہری ذات ہے مادی ذات ہے وہ کہ جو ہیوانی وجود ہے اس کا اسی طرح سیکشوال ارج ہے جنسی تقاضہ اُبھرتا ہے سارا یہ انسان کھکیڑ بول لیتا ہے جائز راستے سے بھی نکاح کرتا ہے گھر آباد کرتا ہے گھر گرستی کی ذمہ داریاں برداشت کرتا ہے بچوں کا پالنا پوسنا کس لیے وہی تو انسٹنکٹ ہے ورنہ یہ ہے کہ جو شخص اس معاملے میں بگٹٹ ہو جائے بے لگام ہو جائے وہ پھر جو کچھ کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم وہی اس کا جو نفسانی تقاضہ ہے جنسی تقاضہ ہے تو ان تقاضوں پر توجہ برکود رہتی ہے جبکہ انسان کا اصل وجود جو ہے وہ درحقیقت جو اسے ممیز کرتا ہے حیوانات سے جس کی بنا پر یہ اشرف المخلوقات ہے جس کے بنا پر یہ مسجودِ ملائک بنا وہ تو اس کا روحانی وجود ہے یہ روحانی وجود جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے یہی وجہ ہے کہ یہ جو مضمون یہ مقام سورہ مومنون کا ابتدائی یہ گیارہ آیات پر جو مضمون مشتمل ہے قد افلاہا چونکہ یہاں پہلا لفظ یہی ہے فلاح کے موضوع پر اہم ترین مقام قرآنِ مجید کا یہی ہے یہ ملیں گے آپ کو الفاظ یہ آیات ہیں درمیان میں آ رہی ہیں وہ کہیں برسبیلِ تذکرہ یہ تو اصل سمجھ یہ عنوان ہی وہ ہے پہلا لفظ قد افلاہا المومنون یہی وجہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ان دو پہلووں کو سب سے زیادہ بلکہ واقعہ یہ کہ شاید اس کا تو کوئی جوڑا بھی میرے علم میں نہیں ہے آج تک ہو سکتا اسی پہلو سے پورے قرآنِ مجید کو شروع سے آخر تک پڑھوں جیسے کبھی امامِ شافیر احمداللہ علیہ نے تین سو مرتبہ کہتے ہیں پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا تھا اجماع کی دلیل حاصل کرنے کے لئے اگر مسلمانوں کا اجماع بھی اصول فقہ کے اندر کوئی حجت کے طور پر ہے کوئی بنیاد کے طور پر تو قرآن سبھی تو کوئی اصل ملنی چاہیے تین سو مرتبہ پڑھا تین سو ایک بھی مرتبہ وہ مقام مل گیا نواللہی ماتولہ ونسلہی جہنم والا مقام کہ جو لوگ یتغ غیر سبیل المومنین جو بھی اہلِ ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا نواللہی ماتولہ ونسلہی جہنم وسات مسیرہ معلومہ اہلِ ایمان کا راستہ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے اس کی ایک شرع ہے جو حضور نے فرمائی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اسی طرح فرما علیکم بسواد العظم جس پر کہ امت کے اہلِ علم کی اکثریت جمع ہو گئی ہو اس کا اختیار کرو بہرحال یہ میں نے ارز کیا مثال کے طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مسننہ بھی مجھے مل جائے لیکن آج کی تاریخ تک میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ مضمون میرے علم قرآن مجید میں صرف سورہ مومنون ہی میں آیا یہ جو گیارہ آیات ہیں اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل کا ذکر ہے ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے نچوڑ سے سلالہ سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لیا جائے جوہر مٹی کے جوہر سے بنایا پھر ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل دی ہے جو بڑے مضبوط محل قلعے کے اندر اس کو رکھا ہے وہ قلعہ جو ہے رحم مادر کا چونکہ سورہ قیامہ کے آخر میں بھی یہ مضامین آئے تھے پھر یہ کہ اب ہم رحم مادر میں ہم نے اس کی تخلیق کی ہے نطفے کو علقہ بنایا علقہ کو مزغہ بنایا کہ ان آیات میں کہیں سممہ آ رہا ہے کہاں صرف فا آ رہا ہے جو بڑے بڑے مراحل ہیں ان کو سممہ سے علیدہ کیا گیا ہے جو کسی ایک مرحلے کی تفصیلی جو ہے جو اس کے بداری جو ہے ان کو فا سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِين سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةً عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ الْعَحْمَا یہ تیسرے مرحلے کے چار جو ہیں درمیانی مراحل سُمَّا انشَانَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اٹھے اٹھایا ایک اوری تخلیق پر یہ پہلے مراحل ہیں حیوانِ انسان کے ارتقاء کے مراحل اور دوسرا آخری جو مرحل آیا ہے پھر کچھ اور ہی بنا دیا اب وہ صرف حیوان نہیں رہا سُمَّا انشَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر اب وہ شیحی کچھ اور بن گئی اس کی نوئیت یہ جدا ہو گئی اب وہ صرف حیوان نہیں رہا بلکہ اب اس کی حیثیت بدل گئی ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگرین جست میں اب تفصیلاً مفتگو ہوگی اس لیے کہ اب اس وقت ہمارا جو وقت ہے وہ خطب ہو رہا ہے اَقُولُ قَوْ لِهَادَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ